ماں ہے دیالو ہے کی نردائی ہے اہہہہہہ ندی کو ماں مان لیا بھگوان مان لیا ہے لوگ ندی کو بھگوان مان رہا ہے کہ گنگا ماں ہی ہے اب مسلمان گنگا کو ماں نہیں مانا تو گنگا مسلمان کو کچھ بگار لیا ہے کیا کچھ کر دیا کیا اس کے پاس بیٹا بیٹی نہیں کیا اس کے پاس جمین مکان نہیں کیا اس کے پاس نوکری چاکری نہیں کیا اس کے پاس بیزنیس بیپار نہیں کیا اس کے پاس چھتی باری نہیں کیا اس کے ہاں پڑھائی لکھائی نہیں کیا اس کے ہاں بیاہ سادھی نہیں کیا نہیں ہے مسلمان کے ہاں کیا بھگاڑ لیا آپ کا بھگوان مسلمان کا جھوٹ کے پھرے مسلمان بھی جھوٹ کے ہم کہے مسلمان سے ہم کہے کہ پردھان منتری نرندر موڈی جی تین طلاق ہٹا دیا اکاس میر سے تین سو ستر دفعہ ہٹا دیا تیرا اللہ ابھی تک کہاں مسئلہ پیس رہا ہے اللہ کہاں مسئلہ پیس رہا ہے ابھی تک انمان کے لڈو کھاتے ہو جھوٹ کے کان پکڑ کے مسجید میں جا کے اللہ اکبر کرتے ہو جھوٹا یہ سارے لوگ جھوٹ کے گپ کر کے بھگوان بھگوان کر کے سب کو بدھی کا آپریشن کر دیا سرسٹھ برس کا عمر میرا بیٹ رہا ہے آج تک کسی سے پورے بیہار میں آپ دریافت کر لیجے آج تک میں مندر نہیں گیا ہوں آج تک میں مندر نہیں گیا بھگوان میرا کچھ بیگار لیا کیا کچھ کیا وہ ہے نہیں کرے گا کیا لوگ تو انمان کے لڈو اپنا کھا رہے میں نے بھگوان کا انبھام کیا بندھو پانی بھگوان نہیں ہو سکتا جس پانی کا آپ نے پوجا کیا ہے جس پانی کا آپ نے پوجا کیا ہے گنگا جمنا میں جا کے اسی پانی میں ایک دن آپ کا بیٹا ڈوب کے مر جائے گا اسی پانی میں ناتھی پوتا ڈوب کے مر جائے اسی پانی میں دھان ڈوب کے گل جائے گا تو پانی بچا لے گا تو پانی بھگوان کیسے ہو گیا جس کی میں نے پوجا کی اب وہ میرے بیٹا کو ڈوبا کے پران لے لیا وہ میرے دماد کا پران لے لیا وہ میرے ناتھی اور پوتا کا پران لے لیا وہ میرا دست بگا دھان ڈوبا کے گلا دیا وہ میرا دستا بیج اور ختیان ڈوبا دیا وہ بھگوان ہے کیا بندوں جڑھ میں گن ہوتا ہے اور چیتن میں گیان ہوتا ہے یہ سریر جڑھ ہے نہ ہی اپنے کو جانتا ہے نہ دوسرے کو جانتا ہے سریر نہ اپنے کو جانتا ہے نہ دوسرے کو جانتا ہے لیکن چیتن جو بول رہا ہے اپنے کو بھی جانتا ہے اور دوسرے کو بھی جانتا ہے جڑھ میں گون ہے پانی میں گون ہے پیاس لگی ہے پی لیجیے پیاس مٹی ہے دے میں گرمی لگ رہی ہے اسنان کر لیجیے دے سیتل ہو گیا کپڑا گندہ ہو گیا ہے پانی سے دھو دیجیے کپڑا ساپ ہو گیا فسل سوک رہا ہے پانی پٹا دیجیے فسل ہرہ بھرہ ہو گیا پن بجلی تیار کر لیجیے ہیٹر گیجر چلائیے بول جلائیے پنکھا چلائیے پانی میں گون ہے پانی سے کام لیجیے پانی گوھر لگنے کی چیز نہیں اور پانی پوزہ کرنے کی چیز نہیں یہ اندھے لوگ پانی کو گوھر لگتے بڑے بڑے بیدوان لوگ میں چلتا ہوں گاری میں جب ہاجی پور سونپور کے بیچ میں گاری گنگا کے پول پر جاتی ہے یا سیمریا میں تو بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ اندھے لوگ اس پانی میں روپیہ پھیکتے ہیں وہ سورداز کے دو روپیہ نہیں دیں گے لیکن پانی میں دس ٹکیا بس ٹکیا پھیکتے ہیں اتنا گیان منوس کا ہن ہو گیا اتنا منوس گیان ہن ہو گیا جو پانی میں روپیہ پھیک رہا ہے کسی گریب کو دس روپیہ نہیں دے گا کسی اندھے کو دس روپیہ نہیں دے گا کھانے کے لیے وہ پانی میں روپیہ پھیک رہا ہے پانی بھگوان ہے دسہ بگڑ جائے گا آپ کا پانی ایک دن آپ کا دسہ بگڑ کے چھوڑ لے گا تب آپ کا سارا مرگی اتر جائے گا کہ بھگوان پانی ہوتا ہے جب بیٹا ڈوب کے مرے گا نا تب روتے روتے آپ کا دماغ کا بھٹھا بیٹھ جائے گا اس دن تب آپ بھگوان کو کھو جیے گا کہ بھگوان پانی ہوتا ہے نہ جانے مانب کی بودھی کہاں چلا گیا کس جنگل میں گھوچ گیا جا کے پتہ نہیں چلا دوسرے لوگ آگ کو بھگوان مانتے ہیں آگ میں گھی جلاتے ہیں گھی اتنا مہنگا گھی پانچ لیٹر دودھ میں ایک لیٹر گھی بنتا ہے ہم لوگ بھی تو اپنے ماں کا دودھ پیئے تھے آگ کی گھی بنا کے بھولا بابا کے چڑھا تھا ماں بھلا دودھ کے کتنا سوارتھی مانب ہے کہ اپنا جب ماں بھلا دودھ ملا تو سلہوانا پی گیا اب پارا پاری یا بچہ بچی کے دودھ چھین کے اس کا حق مار کے اور گھی بنا کے اس کو تبینہ نڑک گے لے کوئی اپائے نہ ملے گا یہ سب گولامی میں لگا ہے پانڈی جی کہا دیئے کہ گھی جڑا ہو ماد بس ہو جائے گا تمہارا کلیان وہ سب بھیرا ہوا ہے جلانے میں تو اپنوں ماں بھلا گھی تو دودھ تو جلانا چاہیئے تھا ارے اس دودھ کو بوڑ کے سوڑ پر ڈھارتے ہو کھونٹا پر جا کے ڈھارتے ہو سورج کو ڈھارتے ہو چھوٹ میں سوپ پر ڈھارتے ہو سب دودھ کا سد اپیوگ ہوتا ہے کی در اپیوگ اسی دودھ کے چلتے پاری مر گئی پارا مر گیا باچی مر گئی باچہ مر گیا آپ دودھ سے ہولی کھیلتے ہو تن کو گیان نہیں ہے اس میں بھیجائے بلکل کتم ہو گیا آگ میں گھی جلاتے ہو اروا چاول جوہ تھیل جڑاتے ہو جٹا مسیح گوگل ناریر جلاتے ہو آگ بھگوان ہے آگ دیوتا ہے ٹھیک تو ہے آگ دیوتا ہے جیٹ کے پچھیا میں اس ہبن کون سے ایک لتی ارنے دو ایک چنگاری جب گاؤں کے گاؤں جلا کے یہ بھگوان راک کرے گا تو کر جوڑ کے کھڑا ہو جانا اب ماپ کر دو بہت گھی پیلائے اربا چاول جو تیل کھلائے یہ چندال مان جائے بینا دمکل کی چندال مان نہیں سکے گا اس میں آپ کا سارا جب اس آگ میں گجی سلک ساؤت سلک اب بنارسی ساری جلے گی اب پتی اب بیٹا کے کوٹ اور پھول پینٹ جلے گا اب اسی آگ میں گہوں مکوئی اور چاول جلے گا اب اسی آگ میں گائے جلے گی بھینس جلے گی اور بکری جلے گی اسی آگ میں گائے کا چارہ آپ کا بھوسہ جلے گا اسی آگ میں دستا ویج اور ختیان جلے گا اسی آگ میں لاک کے لاک روپیہ جلے گا تا سب لوگوں کو بھگوان سے بیٹھ ہو جائے گا بھگوان کیسا ہوتا ہے مل جائے گا بھگوان آپ کو اسی دن مرگی اتر جائے گا بھگوان بھلا مرگی جو چڑھا ہے مگج پر وہ مرگی اسی دن ڈاؤن ہو جائے گا اتر جائے گا آگ جر ہے جر اور آپ ہیں چیتن جر پوجہ کرنے کی چیز نہیں ہے جر سے کام لینے کی چیز ہے آگ سے کام لیجئے آگ سے بھوجن بنا کے کھائیے بھوک مٹا جائے گا آگ جارہ میں جارہ لگ رہا ہے تو تھوڑا کچھ پھوک کے تاپ لیجئے دے میں گرمی آ جائے گا آگ سے چمنی بھٹھا چلا کے ہیٹا پکا لیجئے کھپڑا پکا لیجئے آگ سے ہوتل چلا کے روپیا کما لیجئے آگ سے کپڑا پر پریس کر لیجئے آگ گور لگنے کی چیز نہیں آگ پوجا کرنے کی چیز نہیں اندھے لوگ آگ کو پرنام کرتے ہیں آگ کی پوجا کرتے ہیں آگ میں گھی ہو مات جارہ سارا میں اگر آگ دیوتا ہے پھوک کے گھر ہے نا چنگاری لے کے چھپڑ پر رکھ لیجئے آگ دیوتا ہے چنگاری لے کے ٹرنگ میں رکھ لیجئے چنگاری جیوی میں رکھ لیجئے سب کو درست کر دے گا ہی دیوتا تن کو دیری نہ لگے گا سب کو سوہا کر دے گا ایک دم کتم کر یہ منوس چیتن ہو کر وہ دھیمان ہو کر گیانبان ہو کر آئی پوجا کس کا کر رہا ہے وہ دھی بھگ گئی بجار میں وہ دھی کتم ہو گیا پوجا تو ماں کی کرنی چاہیے پوجا تو پتا کی کرنی چاہیے پوجا تو گرو کی کرنی چاہیے اور پوجا تو آئے ہوئے اتیتھی کا کرنا چاہیے پوجا آپ کی کہاں ہو رہی ہے جہاں سب ہی بودھی سچھوٹ نہیں اچھا ایک بات بتائیے آپ بتائیے آگ سے کون کیس نکلتا ہے دھوہا میں کون کیس ہے بولیے پٹنا کے آپ لوگ رہنے والے ہیں پڑھے لیکھے نہیں ہے کیا راجدھانی کے لوگ ہیں آئے وہ بات بولنا نہیں چاہ رہا ہے آگ میں سے کون کیس نکلتا ہے بس جیرو وہ پوچھائی سے یوکڑا سے ستارتا ہے کی نہ ستارتا ہے بولو بہتا کاروان ڈائی آگ سائیڈ گس نکلتا ہے آگ سے جو گھاتک ہے منوس کے لئے یہ بات سمجھ لیجے آپ لوگ بہت سارے لوگ دھرتی کے پوجا کرنے میں لگے ہیں دھرتی مئیہ ہے گنگو یہ گو مئیہ ہے آگ دھرتی یوں مئیہ ہے دھرتی مئیہ ہے تب مائے کے موہ میں پیکھانا کرتے ہیں تائے کرتے ہیں دھرتی پر پیکھانا دھرتی پر پیساؤ کیوں کرتے ہیں مائے پیکھانا پیساؤ کرنے کی چیز اپنا مائے کو چھوڑ دیا جو پیدا کیا اس کو اور نو جانے کیتنا مائے بنا بنا کے لوگ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ پن مائے تگر بھیک مانگ رہی ہے وہ بیٹھ کے رو رہی ہے وہ پنچ کھوڑ رہی ہے پنچائتی کرانے کے لیے ایک لاکھ مائے بیٹا اس کا ہی دھرتی یار کیے ہوئے ہیں بندوں دھرتی بھی جر ہے دھرتی میں بھی گیان نہیں ہے دھرتی میں بھی دھیان بودھی بیویک دیا چھما نہیں ہے کہ دھرتی آپ پر دیا کر دے گا ایک بار پھٹا سب باپ بیٹا چلے جائیے گا مائے سے بھیٹ ہو جائے گا دھرتی مائیہ ہے وہ بھیٹ آپ کو کرا دے گا ایک دن بھوکم بھایا دھرتی پھٹا نا سب میرگی اتر جائے گا آپ کا مائیہ بلا بانکی نہیں رہے گا دھرتی جر ہے دھرتی سے کام لینے کی چیز ہے دھرتی پر اون اوب جائیے آلو روپیے پیاز روپیے گووی روپیے ٹاماتر روپیے مکوئی روپیے گہوں روپیے توری روپیے سرسو روپیے اوب جا کر کے کھائیے دھرتی پر اسکول کولیج انبرسیٹی بنائیے دھرتی پر کولڈ سٹور بنائیے سینیما ہول بنائیے دھرتی پر اسیملی بھمن پارلیامنٹ بھمن میڈکل کولیج ہسپیٹل بنائیے دھرتی پر پنڈال منچ بنا کے پربچن کرائیے دھرتی پر دکان بنائیے دھرتی سے اوبجا اوبجائیے دھرتی جر ہے اس میں گون ہے لیکن دھرتی بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا اس میں گیان نہیں ہے گیان تو کسی مانب کے اندر ہے دیکھ لے گا کسی کا بیٹا ڈوب رہا ہے تو اس کا پران رہے تک چاہے گا جو کسی طرح اس کو ہم بچا لیں لیکن پانی تو ڈوبائے گا پانی بچائے گا نہیں اس پانی کی پوجا منوساج کر لہا ہے اس پر تھوڑا بیچار کیا جائے آپ نے کہا بھگوان ایک ہے کیسے بھگوان ایک ہے اتنی بھرانتی لوگوں کے پاس بیٹھا ہے آگ کبھی دھرتی کبھی ہمارا مالک نہیں ہو سکتا ہے دھرتی پر اوبجا اوبجانے کی چیز ہے گھر بنانے کی چیز ہے گائے بھینسی رکھنے کی چیز ہے دھرتی گور لگنے کی چیز اور پوجا کرنے کی چیز نہیں بہت لوگ آکاس کے پوجا پوچھے بھگوان کی دھر ہے تو اوپر کی ہے اوپر میں ست بھائیہ کی کچھ بچیہ کی ڈنٹی طرح جوا کی ہے اوپر میں بھگوان اوپر میں بھگوان ہے تو آپ نے کہا بھگوان دیالو ہے تو بھگوان تھنکہ کیوں گیراتا ہے جو بہت لوگ مر گیا پتھل کیوں گیراتا ہے بجلی کیوں گیراتا ہے اتی بریشتری کیوں کرتا ہے انا بریشتری کیوں کرتا ہے جو کبھی آپ کا دھان جل جائے اور کبھی آپ کا دھان دہا جائے ایسا کام بھگوان کیوں کرتا ہے تو دیالو ہے اس کو تو سب پر دیا کرنا چاہیے کتنا کا بیٹا تھنکہ میں مر گیا چورے میں اور کتنا کا گے ہوں میں کوئی کھیتے میں را گیا اتنا نا پتھر گیرا جو سب چولا گیا خپرا پھوٹ گیا اس بیسٹس پھوٹ گیا سب یہی کام ہے بھگوان کا اوپر میں بھگوان بیٹھا ہے اوپر میں بھگوان ہے کبیر صاحب ایک مہیلہ سے پوچھتے ہیں ایک عورت سے کہو رے سکھی کہو رے سکھی ایک بات کہوں کہاں خسا مٹھا رایو جی سکھی تیرا دلہا کہاں رہتا ہے صدقلو کبیر پوچھتے ہیں سکھی تیرا دلہا کہاں رہتا ہے تو سکھی کہتی ہے دلہا مینس دلہا مینس پیا پرماتما سوہر ہسوینڈ اور دلہا مینس پرماتما مالک عورت اپنے پتی کو کیا مانتی ہے مالک تو آپ کے مالک کہاں رہتے ہیں بھگوان کہاں ہے تو مہیلہ کہتی ہے اکاس میں اوپر تو صاحب کبیر پوچھتے ہیں دلہا اکاس دلہا اکاس میں ہے ادلہین کہاں ہے دلہا تو اوپر اکاس میں ہے دلہین کدھر ہے دلہا اکاس پتال میں دلہین کئی سے کچھو ہم مٹا یو جی دلہا ہو پنجاب میں ادلہین ہو پتوہاں میں یہ کون گاؤں ہے یہاں ہو دلہین ادلہا ہو پنجاب میں یہ دلہا دلہین میں بھیٹ کب ہوگا دھیا پتا ہوگا دلہا پنجاب میں ہے ادلہین یہاں ہے بالبچہ ہوگا تو دلہا اکاس میں ہے ادلہین پتال میں ہے یہ دلہا سے پریم محبت کب ہوگا بھیٹ ملاقات کب ہوگی یہ کوئی بات تو صحیح بتائیے بھگوان بلا بات تو ہمیں سٹ رہا ہے کبیر صاحب کہے تہیہ ہوتے گائے نہ کسائی تہیہ تہیہ ہوتے گائے نہ کسائی تہیہ بسمیل کیا پھڑمائی جس دن گائے شریشتری یہ نہیں تھا گائے نہیں تھی کسائیہ نہیں تھا اُس دن اللہ کیا کھایا اُس دن اللہ کیا کھایا اجیس دن شریشتری نہیں تھی کسی چیز کا پیر پاؤدھا نہیں تھا گائے بھینس بھی نہیں تھی اُس دن بھگوان کیا کھایا اُس دن بھگوان کو کیا چڑھاؤنا چڑھایا گیا ارے بولیے نا تو پھر تہیہ نہیں تھا بنایا کون شریشتری شریشتری کون بنایا یہ بھی تو پتائیے گا شریشتری پھلنا بنایا نیرنجن نیرنجن ہندو تھے کی مسلمان آرے نیرنجن بنائے تو ہندو تھے کی مسلمان پتے نہیں ہے جنبے نہ کرتے ہیں لیکن یہ جان گئے کی نیرنجن بنایا اگر نیرنجن نیرنجن تو مسلمان کا نام نہیں ہے وہ ہندو کا نام ہے بھگوان نے شریشتری بنایا تو بھگوان نے چین کیوں بنایا ہندو کا کام تو نہیں ہے چین بنانا ہندو کا کام تو نہیں ہے امریکہ بنانا ہندو کا کام تو نہیں ہے روس بنانا ہندو کا کام تو نہیں ہے آسٹریلیا بھگوان بنانا جو آسٹریلیا آج بیسکوف میں بھارت کو ہرا دیا ہے بھگوان کا کام تو نہیں تھا پاکستان بنانا بھارت کو ناک دھدہ کا پانی پیاتا ہے بھگوان کا کام تو نہیں تھا چین بنانا جو بھارت کو ناک دھدہ کا پانی پیاتا ہے بھگوان کا کام تو نہیں تھا مسلمان کو پیدا کرنا سیخ کو پیدا کرنا عیسائی کو پیدا کرنا بھگمان کو تو کیونہ ہندو بنانا چاہیے نا ہندو کو پیدا کرنا چاہیے نا اس اب جات کیسے بنا دیا جو ہندو سے لڑنے کے لیے تیار ہے کہوں ہی تو سچائی دکھائیے کوئی بات تو آپ کی سچا ہو کہوں ہی سچائی نہیں بندوں ایک بات جان لیجے آپ لوگ پوجیٹیو ڈگری کمپریٹیو ڈگری این سپرلیٹیو ڈگری ڈگرییاں تین ہوتی ہیں اور پوجیشن تین ہے گوڈ بیٹر بیسٹ گوڈ مانے اچھا بیٹر مانے اس سے اچھا اور بیسٹ مانے سب سے اچھا آپ مانس مچھلی تاری دارو گاہ جا بھانگ بیری سکریٹ پانچ سو پاری سب کھا رہے تھے جس طرح سے دینیس بابو نے یہ ستسنگ رکھا پڑوچن کر آیا ایسے پڑوچن چل رہا تھا سنت جی نے کہا مانس کھانا مچھلی کھانا تاری دارو گاہ جا بھانگ بیری سکریٹ گھونگا ککورا ستوہ کھانا یہ ادھیاتم کے بھروت ہے اور مانب جیون کے لیے یہ نسہ گھاتک ہے منوس کو نہیں کھانا چاہیے آپ نے سونا اور کھانا چھوڑ دیا نفہ ہوا کی نقصان ہوا آپ کے جیون میں بھلائی ہوا کی بھرائی بھلائی ہوا اب آپ کو ڈگری مل لہی ہے جب آپ نے ساڑا گلت چیز کھانا چھوڑ دیا تو آپ کو ڈگری مل لہی ہے اب آپ ہو گئے پوزیٹیو ڈگری اور پرانی سے آپ اچھے ہو گئے اب آپ ہو گئے پاپاتما تھے آپ سب کچھ بھکچ کرتے تھے پاپاتما تھے اب آپ ہو گئے جیب آتما اب آپ پاپاتما نہیں رہ گئے اب آپ آگے بڑھ گئے اور جیب آتما ہونے کے بعد آپ گئے سدگرو کے سرن میں دکھچا لیا گیاں لیا کنٹھی مالا لیا اب آپ چھوڑی دلالی بیمانی گھسکھوڑی سب چھوڑ دیا اور نفہ ہوا کی نقصان بھلائی ہوا کی برائی بھلائی ہوا اب آپ کی ڈگری اور آگے بڑھ گئی اب آپ ہو گئے کمپریٹیو ڈگری اور بیٹر اس سے بھی اچھا ہو گئے اب آپ ہو گئے مہاتما کیا تھے پاپاتما سدھار کیے تو کیا ہو گئے جیب آتما اس میں سدھار کیے تو کیا ہو گئے اب مہاتما اب مہاتما بننے کے بااد نیرویر نشکام نیرلو نیرمو مون اور مون کی کلپنا بودھی اور بودھی کی ترکنا اندری اور اندری کی بھوک باسنا چیت اور چیت کی چن چلتا جیسے آپ اوپر اوٹ گئے تو آپ کی ڈگری اور بڑھ گئی آگے اب آپ ہو گئے سپر لیٹیو ڈگری اور بیسٹ سب سے اچھا اب آپ ہی ہو جائیں گے پرماتما جیسے کلکٹر کی ڈگری بیدیارتھی پر اوٹرتی ہے آج وہ بیدیارتھی ہے کل ہو UPSC کا پریقشہ پاس کر جائے گا وہ لڑکا کل ہو آئیے ایس میں ٹرین میں آ رہا تھا تو دیکھا موبائل میں آپ کے جونپور جیلا کے نکٹ ایک کوئی ہے یادو جی جیوردھن جادو اس کا بیٹا کل آئیے ایس کر گیا ہے اس کے گاؤں میں میلا میڈیا والا گھوم رہا تھا چاروں طرف پھر ایک اور جادو کی لڑکی اسی بھگل میں کہیں کی ہے وہ جج ہو گیا اس کے گاؤں میں بھی میڈیا والے گھوم رہے تھے دونوں جگہ آدمی کا جماورہ لگا ہوا تھا کلکٹر کون بنے گا گھس بہا چڑ بہا چور بیمان کلکٹر بنے گا بیدیارتی جو بیدیارتی آج بیدیارتی ہے کل ہو UPSC کا پریچھا پاس کرے گا کل ہو کلکٹر ہو جائے گا آئیے تو کلکٹر کی ڈگری اترتی ہے بیدیارتی پر اور پرماتما کی ڈگری اترتی ہے آتما پر اسی آتما پر کبیر ہو گئے پرماتما آپ ہی لوگ ہم لوگ کے جیسے کبیر اس دنیا میں آئے تھے لیکن پرماتما کی ڈگری پرابت کر لیے بودھ پرماتما کی ڈگری پرابت کر لیے بیویکانند پرماتما کی ڈگری پرابت کیے دیانند پرماتما آج مانب پرماتما کے کھوج میں لگا ہے کس کو کس کو ملا جرہاں تو اٹھائیے تو پرماتما آج تک کس کو کس کو ملا ہم لوگ پائے ہوئے ہیں اب ہم کو پانا نہیں ہے پرماتما کے کوئی ترسنا نہیں ہے پرماتما کے بارے میں میں گھوم رہے ہیں دوڑ کا پوکھری میں جاتے ہیں تھکوا کے لے کر پر ماتما کے خوشتے ہیں دوڑ کے کربا چوتھ میں خوشتے ہیں دوڑ کے کربا دھرما میں خوشتے ہیں دوڑ کے گنگا میں جا کے خوشتے ہیں دوڑ کے کملا جمانگلا میں خوشتے ہیں دوڑ کا دیوالی میں خوشتے ہیں دوڑ کا بینہ جگرناتھ میں جا کے خوشتے ہیں ہم لوگوں کو خوشنا کہیں نہیں جانا ہے یہ سب جھوٹ گپ ہے ہی سب سے ٹھاگا جائے گا آنت میں کچھ ملے گا نہیں